اسلام علیکم دوستو ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے دیئے گئے بل آئیکن کو بھی ضرور پیس کریں تاکہ ہماری آئندہ آئینے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں مجھے یقین ہے کہ اگر تم نے اپنی اس تجویز پر عمل کرنے کی کوشش کی تو نہ صرف تمہارے اپنے لشکر کو ناقابل تلافی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا بلکہ وہ لوگ کیرش کو بھی موت کے گھاڑ اتار دیں گے اور میں نہیں چاہتا کہ میں کیرش کی قتل کا باعث بنوں اور اس کے لیے میں گور خان کے سامنے جواب دے ہوں اگر تم ایسا کر سکتے ہو تو کر گزرو پر ایک بات یاد رکھنا تم کیا سمجھتی ہو یہ جو ہم اپنے لشکر کے ساتھ یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو مسلمانوں کی افصالار نے اپنے مخبروں اور تلائے گروں کے ذریعے ہم پر نگاہ نہ رکھی ہوگی اس کے پرچہ نویز ہم پر گہری نگاہ رکھے ہوں گے اور اگر ہم نے درائے آمور کو پار کر کے آگے جانے کی بجائے دائیں جانب کا روح کیا تو یاد رکھنا مسلمانوں کا وہ سلار گھات میں چلا جائے گا اور پھر گھات سے نکل کر وہ ہم پر ایسی ضرمیں لگائے گا کہ ہماری حالت ایسی ہوگی جیسے انگیرت نیحتے مسافر خونخار اور آدم خور بھیڑیوں کے دمیان پھنس گئے ہوں تانیکو میں نے مسلمانوں کی اس سلار کو دیکھا تو نہیں ہے جس کا نام شاہ بدین ہے لیکن بقول تمہارے وہ ایک بار گور خان کے دربار میں بھی آ چکا ہے اور وہاں تیگزنی کے مقابلے میں بڑی آسانی سے اس نے بیردو خان کو شکست دوچار کر دیا تھا کیا ایسے سلار ایسے تیگزن سے تم امید رکھ سکتی ہو کہ وہ غفلت کی حالت میں پڑا ہوگا اور تم جیسے اور جس طرح چاہو اس کا گھراؤ کرتے ہوئے نہ صرف اس کے لشکریوں کے لیے خطرے کا باعث بنو بلکہ کیرش کو بھی اس کی گرف سے نکالنے میں کامیاب ہو جاؤ یہ تیفلانہ سوچ ہے اور اس پر میں کم سے کم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں یاد رکھنا اللہ و دین خوار بن شاہ بڑا خونخار سلار ہے اس پر حملہ کرنا اپنے آپ کو شیر کی کچھار میں ڈالنے کے مترادف ہے عثمان خان کے ان الفاظ پر تنیکو نے بھی اپنے ارادے کو ملتوی کر دیا تھا پھر دونوں اپنے لسکر کو ساتھ لکھے درائے آمور کا پل پار کر گئے کیرش کے زخم اب ٹھیک ہو گئے تھے اس کا قیام بھی ابھی تک مکتب کے اسی کمرے میں تھا جب کبھی بھی کوئی اسے ملنے کے لیے آتا تو وہ اس سے اپنے امیر شہاب الدین سے ملاقات کرانے کے لیے کہتی لیکن اس وقت تک اس کی ملاقات شہاب الدین سے نہ ہو سکی تھی ایک روز جب کیرش کو صبح کا کھانا مہیا کیا گیا تو کھانا کھانے کے بعد اس نے اپنا شہاب خوابی کا لباس تبدیل کیا پھر وہ آ کر ایک انشیس پر بیٹھی تھی کہ اس کے کمرے میں بلال بن سلمان حسام الدین اور صدورہ کے علاوہ سمارہ داخل ہوئے صدورہ اور سمارہ دونوں نے کچھ سمان بھی اٹھایا ہوا تھا ان کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر کیرش اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی تھی سب سے پہلے بلال بن سلمان نے آگے بڑھ کر اسے مخاطب کیا اور کہنے لگا بیٹی تیرے زخم اب ٹھیک ہو چکے ہیں لہٰذا آج تو یہاں سے حقصت ہوگی بلال بن سلمان کے ان الفاظ پر کیرش خوش ہو گئی تھی پھر کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگی میں نے کئی مواقع پر بلکہ کئی بار آپ لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ اپنے سالار شاب الدین سے میری ملاقات کریں لیکن آپ لوگ ایسا نہیں کر رہے کیا میرا یہ پیغام ابھی تک ان تک نہیں پہنچایا گیا جواب میں ابن سلمان مسکرائی اور کہنے لگا بیٹی مطمئن رہو درہ امور کا پلک پار کرنے سے پہلے تیری ملاقات شاب الدین سے ضرور ہوگی یہ تمہارے ساتھ میرا باتہ ہے ابن سلمان کی اس گفتگو سے کیرش مطمئن ہو گئی تھی پھر سب نشستوں پر بیٹھ گئی اس دوران صدورہ اور سمارہ دونوں آگے بڑھیں انہوں نے جو سوان اٹھایا رکھا تھا کیرش کے پہلوں میں رکھ دیا کیرش نے اس موقع پر غور سے صدورہ کی طرح دیکھا اور پوچھ لیا یہ کیا بات ہے کیرش کے اس سوال کے جواب میں صدورہ کا باپ اور بسیوں کا سردار حسام الدین بول اٹھا کیرش یہ میں بتاتا ہوں یہاں ہماری علاقے میں تم نے ہماری بیٹی کی حیثے سے ہمارے ساتھ قیام کیا ہے ہم مسلمانوں میں یہ طریقہ ہے کہ جب بیٹی کو رفضت کرتے ہیں تو اسے خالی ہاتھ نہیں بھیجتے یہ سارا سمان تمہارے لیے ہے اس میں تمہارے لیے کپڑے ہیں اور ضروریات کا دوسرا سمان اور کچھ زیورات بھی ہیں جو ہم تمہیں توفتن پیش کرنا چاہتے ہیں مجھے امید ہے کہ تم انہیں قبول کرو گی کیرش نے مسکراتے ہوئے سارے سمان کا جائزہ لیا پھر کہنے لگی یہ بہت اچھا سمان ہے کیا آپ مجھے تیاری کرنی چاہیے جب حسام الدین اس بات میں سار ہلایا تب کیرش اٹھ کر کھڑی ہو گئی اس موقع پر بلال بن سلمان اپنے ساتھ ایک چرمی خرجین لائے تھا جو سمان توفتن کیرش کو پیش کیا گیا تھا کیرش کو بتاتے ہوئے وہ سارا سمان خرجین میں ڈال دیا گیا تھا پھر سب اس کمرے سے نکلے باہر کچھ مسلح نوجوان کھڑے تھے کہ ان کے درمیان ایک خالی گھوڑا بھی تھا ان کے پاس آکر حسام الدین کیرش کو مخاطب کر کے کہنے لگا بیٹی یہ مسلح جوان درائے امور کے پول تک تمہارے ساتھ جائیں گے اور پول کے اس پار تمہارا علاقہ ہے وہاں تمہارے لئے کوئی خطرہ نہیں ہے جیسا کہ میرے عزیز بھائی بلال بن سلمان تمہیں بتا چکے ہیں کہ پول پار کرنے سے پہلے کسی بھی جگہ شاہب الدین سے تمہاری ملاقات ضرور ہوگی اس کے ساتھ ہی سدورہ نے سمان کی خرجین آگے بڑھ کر گھوڑے کے زین سے باندھی کیرش نے بلال بن سلمان اور حسام الدین کا شکریہ ادا کیا پہلے سمارا سے گلے ملی پھر سدورہ کو اپنے ساتھ لپٹا لیا ساتھ ہی ان کے کان میں کہنے لگی سدورہ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نسرانی اور تم مسلمان ہو لیکن یہاں قیام کے دوران جو سلوک جو رویہ تم لوگوں نے میرے ساتھ روا رکھا اس کے تحت میں تمہیں اپنی چھوٹی بہن کہتی ہوں کبھی موقع ملا تو تمہارے ان احسانات کا ضرور سلا دوں گی پھر کیرش الہدہ ہوئی پیارے انداز میں اس نے سدورہ کی پیچانی چومی ہلکی سی چست اس کی گال پر لگائی پیچھے ہٹی پھر اپنے گھوڑے پر سوار ہوئی اور ہاتھ اہلاتے ہوئے ان مسلح نوجوانوں کے ساتھ وہ وہاں سے کوچھ کر گئی محافظوں کے ساتھ کیرش جب درائے امور کے پول کے پاس پہنچی تو اس نے دیکھا وہاں شاب الدین چند مسلح دستوں کے ساتھ کھڑا تھا اسے دیکھتے ہوئے کیرش نے خوشی کا اظہار کیا اپنے گھوڑے کو شاب الدین کے قریب لے گئی پھر دھیمے لہجے میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگی مسلمانوں کے سلار سب سے پہلے میں تمہارا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ ہمارے لشکر پر قابو پانے کے بعد تم نے میرے قتل کا حکم نہیں دیا مجھے امان دی ساتھ ہی میرے زخموں کا بہترین انداز میں علاج کروایا اور میرے آرام اور قیام کا بھی خیال رکھا اس موقع پر اگر تم چاہتے تو میری گردن بھی کار سکتے تھے اس کے لیے کوئی تم سے نہ احتضاب کر سکتا تھا اور نہ ہی معافظہ اس کے لیے میں تمہاری تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں اس سے قبل تمہارے متعلق میرے خیالات انتہائی درجے کے منفی اور برے تھے میں تمہارے قتل کے درپیہ تھی لیکن میں سمجھتی ہوں کہ تم نے اپنے اخلاق و کردار سے مجھے قتل کر کے رکھ دیا ہے کیرس جب خاموش ہوئی تب شابودین کہنے لگا گور خان کی بیٹی جو کچھ ہم نے کیا یوں جانو یہ ہمارا فرض ہماری روایت اور اس پر ہم عمل کرنے کے پابند تھے یہ سامنے درائے امور کا پول دکھائی دے رہا ہے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر پول کے پار چلی جاؤ جب تک تم پول پار نہیں کرتی میں اپنے مسلح دستوں کے ساتھ یہیں کھڑا رہوں گا پول کے اس پار تمہیں کوئی خطرہ نہیں تمہیں وقت ضائق کیے بغیر اب اپنے مرگزی شہر اخلاق موچنا چاہیے اس لیے کہ تمہارے ماں باپ تمہارے لیے پریشان اور فکر مند ہوں گے انتہائی سنجیدگی اور مطانع سے کیرش نے میٹھی نگاہ شاب الدین پر ڈالی مسکرائی اور موں سے کچھ نہ کہا اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اسے سر پر دڑاتی ہوئی درائے امور کا پول پار کر گئی جبکہ شاب الدین اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس جا رہا تھا اس واقعہ کو بمشکل دو مہینے گزرے ہوں گے کہ ایک شخص تاج الدین زنگی جو غوریوں کی سلطنت میں بلخ کا حاکم تھا مروع شہر پر حملہ ور ہوا اور وہاں کے حاکم کو قتل کر دیا چونکہ یہ حملہ شاب الدین غوری کی رضا منتی حاصل کیے بغیر کیا گیا تھا اس لئے شاب الدین نے اپنے اس حلار اور عمل تاج الدین زنگی کو سخت سردنش کی جب سلطان علاو دین خارم شاہ کو تاج الدین زنگی کی اس حرکت کے اطلاع ملی تو اس نے اپنے بھائی تاج الدین علی شاہ کی طرف پیغام بھیجوایا کہ وہ تاج الدین زنگی پر حملہ ور ہو اور اس سے مروع شہر خالی کرائے چنانچہ علاو دین خارم شاہ کا بھائی اس پر حملہ ور ہوا جس کے نتیجے میں تاج الدین زنگی مارا گیا اب ایک اور مسئبت کھڑی ہو گئی تاج الدین زنگی کے مارے جانے کے بعد بارہ سو چھے اسی میں سلطان شاب الدین غوری نے بلخ کا حاکم اپنی طرف سے ایک شخص عماد الدین عمر کو بنایا یہ شخص بھی غیر ذمہ دار تھا بلخ کا حاکم بننے کے بعد اس نے پر پوزے نکالنے شروع کر دیئے اور اس نے خطا کے ترکوں کے شہر ترمیز پر حملہ ور ہو کر اسے غوری مملکت میں شامل کرنے کا فیصلہ کر دیا چنانچہ اس نے لشکر استوار کیا ترمیز پر حملہ ور ہوا اور اسے فتح کر کے وہاں اپنے بیٹے بہرام شاہ کو حاکم بنا دیا اگرچہ شہاب الدین غوری نے علاو دین خارم شاہ کے خلاف چھے چھاڑ بند کر دی تھی لیکن چونکہ گزشتہ دھوری پسپائی سے اسے حد درجہ زلط اٹھانا پڑی اس لیے وہ چکے چکے جنگی تیاریوں میں مصروف تھا تاکہ جب موقع ملے اپنے کھوئے ہوئے وقار کو بحال کرنے کے لیے کوشش کرے ساتھ ہی اس گھر سے وہ ہندوستان پر دوانہ ہو گیا تھا لیکن حالات کی ستم ذریفی کہ وہاں سلطان شاہب الدین غوری کو شہید کر دیا گیا سلطان شاہب الدین کی وفات کے وقت اس کا بھتیجہ غیاس الدین محمود بست کے مقام پر پڑاؤک کیے ہوئے تھا اس کے پاس ایک خاصا بڑا لشکر تھا جب اسے اپنے چچا کی وفات کے اطلاع ملی تو اس نے اعلان کر دیا کہ وہ سلطان شاہب الدین غوری کی کوئی نرینہ اولاد نہ تھی اسی دوران ایک اور تبدیلی بھی رونما ہوئی جس وقت سلطان شاہب الدین غوری خطاق ترگون اور عثمان خان کے خلاف برسرے پیکار تھا اس کے ایک سلار حسین بن خرمیل نے اسے الہی بھی اختیار کر لی تھی اور وہ جا کر حیرات کا حاکم بن بیٹھا تھا اس لئے کہ حیرات شہر کا حاکم اس سے پہلے شاہب الدین غوری کا بتیجہ علب غازی تھا جو مر چکا تھا لہذا حیرات پر حسین بن خرمیل کو قبضہ کرنے کا موقع مل گیا اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے حسین خرمیل نے عراقین ستنت کو طلب کر کے اس بہانے بیعت لینے کی کوشش کی کہ سلطان کی شہادت کی وجہ سے خطا کے غیر مسلم ترکوں اور خوازم شاہ کے حملوں کا خطرہ ہے اس لئے انہیں چاہیے کہ وہ فوراں حسین بن خرمیل کی ہاتھ پر بیعت کر لیں حسین بن خرمیل کی اس پیشکش کے جواب میں عراقین ستنت نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ تخت کا جائز وارث غیاس الدین محمود ہے اس لئے اس کی زندگی میں کسی اور کی بیعت کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا چنانچہ ابن خرمیل کی نیت اچھی نہ تھی اس لئے اس نے سلطان علیہ الدین خرمشاہ کو ہرارت پر چڑھائی کرنے کی دعوت دی اسی طرح حسین خرمیل کو سلطان شہاب الدین غوری کے بتیجے یاس الدین محمود کا پیغام ملا کہ وہ اس کی بیعت کا اعلان کر کے عوام کے سامنے اس سے وفاداری کا وعدہ کرے چونکہ ابن خرمیل کی نیت میں فطور تھا اس لئے اس نے تعمیل حکم سے انکار کر دیا ادھر سلطان علیہ الدین خرمشاہ بھی اس کے تلونے مزاج کے پیش نظر مطمئنہ تھا اس لئے اس نے حسین بن خرمیل کی پیشکش کو قابل اعتنار نہ کر دانا مگر چونکہ حسین بن خرمیل کو اب غیاس الدین محمود کی طرف سے حملے کا خطرہ تھا اس لئے جلدی میں اپنے بیٹے کو علیہ الدین خرمشاہ کے دربار میں بطور یا رغمال روانہ کر دیا کہ شاید اس طرح ہی سلطان علیہ الدین خرمشاہ اس کی درخواست پر گور کرے جب اس سازش کی بھنک نام پر خطا پڑے ادھر یہ پخت و پز ہو رہی تھی اور ادھر علیہ الدین خرمشاہ ابن خرمیل کی پیشکش کے جواب میں اپنے مرکزی شہر خارزم سے نکلا تھا اور حرارت پر حملہ ور ہونے کے لئے پیش قدمی کر رہا تھا اب ابن خرمیل کی جان عذاب میں تھی نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن اسی دوران خرمشاہی لشکر بھی حرارت پہنچ گیا اور اس لشکر کی کمانداری خود سلطان علیہ الدین خارمشاہ نہیں کر رہا تھا بلکہ اس کا ایک سفہ سلار کر رہا تھا جبکہ خود علیہ الدین خارمشاہ چھوٹے سے ایک لشکر کے ساتھ بلخ کی ایک مہم کی طرف گیا ہوا تھا حسین خرمیل نے جب دیکھا کہ گیاستدین محمود اس پر ضرب لگانے کے لئے پر تو رہا ہے تو اس نے ایک سیاسی چارچ چلی حرارت شہر سے نکل کر وہ سلطان علیہ الدین خارمشاہ کے لشکر کے پاس گیا اور بڑی رازداری سے اسے کہنے لگا بلخ کے نبا میں تمہارے سلطان علیہ الدین خارمشاہ کو پسپائی ہوئی ہے اس لئے اس نے کہلا بیجا ہے کہ اس کے لشکر کو ان حرات میں دوسرا محاس کھولنے کی غلطی نہیں کرنے چاہیے بلکہ اس لشکر کو سرے دست کوچ کر کے شاہد یاہ کے مقام پر آ جانا چاہیے سلطان علیہ الدین کا وسطہ سلار ابن خرمیل کے جھانسے میں آ گیا اور اپنے لشکر کو لے کر وہاں سے ہٹ گیا جب شاہد دین غوری کے بزیجے یاسد دین محمود کو ابن خرمیل کی ایاری اور منافقت کا علم ہوا تو اس نے اسے حراب کی حکومت سے معذول کر کے اس کی ساری جائدات ضبط کر لی چونکہ اہلیان شہر بھی ابن خرمیل کی انچال بازیوں سے خوشنا تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ابن خرمیل کو گرفتار کر کے یاسد دین محمود کے پاس گھری دیا جائے تاکہ اسے اس کی بد آمالیوں کی سزا مل سکے ابن خرمیل کو جب اہل شہر کے اس منصوبے کا علم ہوا تو اس نے اہل شہر سے گڑا کر معافی مانگی اور قسم کھائی کہ وہ ہر حالت میں غیاسد دین محمود کا وفدہ رہے گا اور کبھی بھی اس کے حکم سے سرطابی نہ کرے گا اہل شہر کو اس کی باتوں پر اعتماد آ گیا اور غیاسد دین سے اتجاہ کی کہ اس دفعہ ابن خرمیل کی تقصیر معاف کر دی جائے چونکہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ پھر کبھی شکایت کا موقع نہ دے گا لیکن ابن خرمیل کے مزاج میں ہی فطور اور فتنہ تھا وہ ابھی گرداری سے باز نہ آیا جس قاسد کو معافی نامے دے کر غیاسد دین محمود کے پاس لے جانے کے لئے مقرر کیا گیا تھا اسے حسین خرمیل نے تنہائی میں بلا کر ہدایت کی کہ وہ غیاسد دین محمود کے پاس فیروز کوہ جانے کی بجائے سیدھا نشہ پر کا رخ کرے وہاں اس پر ستان علاؤدین خورم شاہ کا ایک بڑا لشکر قیام کیے ہوئے ہیں اور اس کے سلار کو جا کر میرا یہ پیغام دو کہ وہ فوراں حراز شہر کی طرف آئے اور حالات ایسے ہیں کہ وہ آسانی کے ساتھ حراز شہر پر قبضہ کر سکتا ہے وہ قاسد ابن خرمیل کی باتوں اور سازش میں آ گیا لہذا حراز سے نکلنے کے بعد پہلے تو اس نے اپنا رخ فیروز کوہ کی طرف کیا جہاں غیاسد دین نے قیام کیا ہوا تھا اور فیروز کوہ ہی اس کا مرکز شہر تھا لیکن چند کوش چل کر اس نے فیروز کوہ کی وجہے نیشہ پر کی راہ لی ابھی وہ دو تین منزل ہی تیہ کر پایا تھا کہ پیچھے سے اس نے سلطان علاؤدین خورم شاہ کے لشکر کو جا لیا جو حراز کا محاصرہ تر کر کے ہٹا تھا اور اس سلار کو اس نے ابن خرمیل کا پیغام دیا یہ پیغام پا کر خورم شاہی لشکر وہیں سے پلٹ آیا اور آتے ہی حراز شہر پر قبضہ کر لیا اور تمام ایسے اناثر کو جو ناقابل اعتماد تھے اس شہر سے باہر دھگیل دیا اس طرح حراز جیسے عظیم شہر پر خورم شاہ کا قبضہ ہو گیا اس کے بعد گیاس الدین محمود نے حراز شہر کو واپس لینے کے لیے بڑی کوششیں کی مگر کامیاب نہ ہو سکا حراز کی شاندار فتح کے بعد سلطان علاؤدین نے اپنے بھائی تاج الدین علی شاہ کو لکھا کہ وہ بلخ پر چڑھائی کرے اسے غوری سلطنت سے نکال کر خوردم شاہی کلمروں میں داخل کرے لیکن جب ایک مہم بلخ کو فتح کرنے کے لیے روانہ کی گئی تو اسے ناقامی ہوئی ایک دوسرا لشکر بلخ پر حملہ ہونے کے لیے روانہ ہوا چاریز دن تک محسرہ جاری رہا ایک دوسرے پر شبخون مارنے کا سسلہ بھی جاری رہا لیکن بلخ شہر پھر بھی سر نہ ہو سکا بلخ شہر کا حاکم عماد الدین تھا جو غوریوں کا عمل تھا اور وہ بلخ شہر کو ہر صورت میں غوریوں کے تسلطنت میں ہی رکھنا چاہتا تھا آخر جب دو مہمیں ناقام ہوئیں تب سلطان علیہ الدین خارم شاہ نے اپنے ایک سالار محمد بن علی بن بشیر کو ہدایت کی کہ وہ بلخ کی حاکم عماد الدین کو اپنے شیچے میں اتارنے کی کوشش کرے تاکہ وہ شہر فارضب شاہ کے حوالے کر دے محمد بن علی بن بشیر جہاں ایک اچھا سالار تھا وہاں وہ سفارتکاری کے عداب میں بھی بڑا مہار تھا اس سسلے میں وہ کامیاب ہوا اور بلخ شہر پر بھی اللہ عماد الدین خارم شاہ کا قبضہ ہو گیا اور عماد الدین شہر سے نکل کر چلا گیا حراب و بلخ کی شاندار کامیابی کے بعد اللہ عماد الدین خارم شاہ نے سلطان شاہب الدین غوری کے بھدیجے غیاس الدین محمود کو لکھا چونکہ کریزبان کا شہر اس کے باپ غیاس الدین غوری نے ایک موقع پر خارم شاہی سلطنت کو توفتن دیا تھا لہٰذا وہ شہر خارم شاہ کے حوالے کر دے ظاہر ہے کہ اس خواہش کو پورا کرنے کا کوئی امکان نہ تھا بلکہ غیاس الدین محمود ایسی بات سننے کو تیار نہ تھا اس لئے سلطان نے پھر وہی چاہ چلی اور محمد بن علی بن بشیر کو سفیر بنا کر غیاس الدین محمود کی طرف روانہ گیا اور اس نے بہترین سفارتکاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے غیاس الدین محمود کو کرزبان شہر سلطان علاو دین خارم شاہ کے حوالے کرنے پر امادہ کر لیا تھا اب سلطان علاو دین نے یکے بعد دیگرے تین کامیابیاں حاصل کی تھی حیرات شہر فتح کیا تھا بلک پر قبضہ کیا تھا اور اب کرزبان کا شہر بھی حاصل کر لیا تھا اس کے بعد اس نے اپنی توجہ ترمز شہر کی طرف کی ترمز کا حاکم ان دنوں بلک کے سابق حکمان اماد الدین کا بیٹا بحرام خان تھا سلطان علاو دین جب ترمز پر متوجہ ہوا تب حاکم ترمز کو کہلا بھیجا کہ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ جس طرح تمہارے باپ نے بغیر لڑے بلک شہر ہمارے حوالے کر دیا ہے اسی طرح تم بھی ترمز شہر ہمارے حوالے کر دو چونکہ بحرام خان جانتا تھا کہ خارم شاہ سے لڑنا دیوار سے سر پھوڑنے کے مترادف ہے اس لئے اس نے خارم شاہ کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا اور ترمز شہر سلطان علاو دین کے حوالے کر دیا جن دنوں سلطان علاو دین خارم شاہ نے ترمز پر قبضہ کیا انہی دنوں اس کے پرچہ نویسیوں اور تلائے گروں نے خبر دی کہ ایک طرف تاتاریوں کا بادشاہ کشلی خان سلطان پر حملہ ور ہونے کے لیے اپنے مرگزی شہر سے کوچ کر چکا ہے دوسری طرف گور خان بھی اپنے لشکر کے گزشتہ ناکامیوں کا بدلہ لینے کے لیے اپنی تیاریوں کو آخری شکل دے چکا ہے اس موقع پر سلطان علاو دین خارم شاہ نے سیاست سے کام لیا وہ چاہتا تھا کہ گور خان کو کسی طرح ٹھنڈا کر دے پہلے کشلی خان سے مقابلہ کرے اس کے بعد جب گور خان سار اٹھائے تو اس کے خلاف بھی صف آرہ ہو جائے سب سے پہلا قدم علاو دین خارم شاہ نے یہ اٹھایا کہ اپنے سارے سالانوں سے مشورہ کیا اور یہ تیہ پایا کہ وقتی طور پر تیرمز شہر کو گور خان کے حوالے کر دیا جائے اس لیے کہ ماضی میں یہ شہر گور خان ہی کا تھا اگر یہ شہر گور خان کو واپس دے دیا جائے تو گور خان مستقل نہ سہی وقتی طور پر سلطان علاو دین سے خوش ہو جائے گا اور اس پر حملہ آور ہونے کی کوشش نہ کرے گا اس دوران سلطان کشلی خان سے نبڑ لے گا اور بعد میں گور خان کو بھی دیکھا جائے گا سلطان کے سلاروں نے اس تجویز سے اتفاق کیا آخر سلطان نے تیرمز شہر گور خان کو بطور تحفہ پیش کر دیا اس کی اس حرکت سے وقتی طور پر گور خان خوش ہو گیا اور اس نے فیل فور علاو دین خوارم شاہ پر حملہ آور ہونے کیلئے جو ارادے کیے تھے وہ ترک کر دیئے دوسری طرف سلطان علاو دین خوارم شاہ کی اس بکشیش کو اردگرد کی اسلامی ریاستوں نے بہت برا مانا اور ہر طرف سے صدائے احتجار بلاند ہوئی لیکن سلطان احتجار کے سامنے ٹس سے مسنا ہوا ہر چند سلطان علاو دین کا یہ اقدام بظاہر قابل اعتراض تھا جسے مسلمان حق بنانوں نے بہت ناپسند کیا لیکن سلطان کا اصل مقصد کچھ اور تھا ترکان ایک خطا نصرانی تھے اور مسلمانوں کے بطرین دشمن تھے لہذا سلطان خوارم شاہ نے وقتی طور پر ترمز شہر گور خان کو دے کر اسے ٹال دیا تھا جبکہ تاتاریوں کے بادشاہ کچھلی خان کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ بڑے زور و شور سے تیاریاں کرنے لگا تھا سلطان شاہ بدین اور منصور کو بھی واپس بلالیا تھا اور ان علاقوں میں چھوٹا سا ایک لشکہ رکھ دیا تھا جس کی کمانداری اپنے دوسرے صلاح اگلمش کے حوالے کر دی تھی اس طرح سلطان علاو دین خوارم شاہ نے اپنے صلاحوں کے ساتھ اپنی تیاریوں کو آخر شکل دے دی تھی دوسری طرف تاتاریوں کا بادشاہ کچھلی خان آندھی اور طفان کی طرح علاو دین خوارم شاہ کے ان علاقوں کے طرف بڑھا تھا جو درائے امور کے اس پار تھے جو گول خان کے علاقوں کے بجائے کچھلی خان کے علاقوں سے متصل تھے ایک صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے لشکر کے ساتھ سلطان علاو دین خوارم شاہ نے درائے امور کو عبور کیا اور اپنے سردی علاقوں کے قریب پڑھاؤ کر کے تاتاریوں کے بادشاہ کچھلی خان کا اندار کرنے لگا سلطان کے تلائے اگر اور پرچہ نویس برابر کچھلی خان کے لشکر کے نقل حرکت سے اسے آگاہ کر رہے تھے اور جب سلطان کے تلائے اگروں نے سلطان پر یہ انکشاف کیا کہ جو لشکر کچھلی خان لے کر سلطان کی طرف پیش کرنی کر رہا ہے تعداد میں کچھلی خان کا وہ لشکر سلطان کے لشکر سے تین گناہ سے بھی بڑھا ہے ان حالات میں سلطان نے اپنے سارے سلاروں کا ویرانوں کے اندر اجلاس طلب کیا جب سارے سلار جمع ہو گئے تب جو خبریں اطلاع کر لے کر آئے تھے وہ سلطان نے اپنے سارے سلاروں کے سامنے پیش کی پھر کچھلی خان کا مقابلہ کرنے کے لیے ان سے صلاح و مشورہ شروع کیا اس موقع پر انکساری اور آجزی میں شاہ بدین بن مسعود سلطان کا مخاطب کر کے کہنے لگا سلطان محترم اگر کچھلی خان ہمارے لشکر سے تین گناہ بڑا لشکر لے کر ہم پر دھاوہ بولنے کے لیے آ رہا ہے تو ہمیں کسی نئے طریقے اور کسی نئے قائدے کے مطابق اس پر ضرب لگانے چاہیے اور ضرب بھی ایسی کہ کچھلی خان کے مقدر اور جھولی میں شکست و حضیمت کے سوا کوچھنا رہے شاہ بدین بن مسعود کے ان الفاظ پر سلطان مسکرائی اور کہنے لگا ابن مسعود میں اقتداء تم سے ہی کرتا ہوں اگر تمہارے ذہن میں کچھلی خان سے نمڑنے کے لیے کوئی تجویز ہو تو پیش کرو اس کے بعد میں دوسرے سلاروں سے بھی ایسا ہی سوال کروں گا جواب میں شاہ بدین کچھ ہو جتا ہوا بول اٹھا سلطان محترم میرے پاس ایک ایسی تجویز ہے جس پر عمل کر کے ہم بڑی آسانی سے کچھلی خان کے لشکر کو بدترین شکاس دے سکتے ہیں سلطان محترم جس لشکر کو لے کر میں اور منصور دونوں گور خان کے لشکروں سے اپنے درائے امور کے علاقے کی حفاظت کرتے رہے ہیں اس لشکر کو مزید دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے ایک حصہ میرے پاس رہے گا دوسرا میرے عزیز منصور ترکی کی کمانداری میں دی دیا جائے گا اس لیے کہ میں اور منصور اب ایک دوسرے کے اشاروں کو سمجھتے ہیں اور ایک دوسرے کے مزاج آشنا ہو چکے ہیں جن وادیوں میں ہم نے اس وقت پڑاؤ کیا ہوا ہے ذرا ان کا جائزہ لیں ان کے دائیں بائیں کوہشتانی سسلہ ہے اور سامنے کھلے میدان ہیں انہیں کھلے میدانوں سے کشلی خان نے ہمارے سامنے آ کر پڑاؤ کرنا ہے اور جنگ کی اقتداء کرنی ہے سلطان محترم میں اور منصور دونوں اپنے حصے کے لشکر کو لے کر گھات میں چلے جائیں گے